اسلام علیکم فرنس امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہے ہمارا ٹینتھ کیمسٹی چپٹر نمبر ٹو لیکچر نمبر ٹوال آج ہم دیکھیں گے پرپریشن آف سارٹس یعنی کہ سارٹس کو کن کن سکو سے پرپیر دیا جا سکتا ہے سارٹس کو پرپیر کرنے کے کافی میتھرڈ ہیں جن کو ہم ون بائی ون ایکسپریئن کریں گے سب سے پہلا میتھرڈ ہے سارٹس کو پرپیر کرنے کا ریکشن آف سارٹس کو پرپیر کرنے کا ریکشن آف ایسیڈ ویڈ میٹل یعنی کہ جب ایسیڈ جو ہے وہ میٹل کے ساتھ رییکٹ کریں گے تو اب ہمارے پاس کیا بنے گا سارٹس بنے گا سپوز کہ اگر ہم یہاں پر میٹل لے لیں اگر ہمارے پاس ایک میٹل ہے زین اس کا ریکشن اگر ہم کروائیں ایڈ سی ایل کے ساتھ اب یہ جو زینک ہوتی ہے اس کی جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پلیس تو اس کے بعد یہ جو ایڈ سی ایل ہے یہ بھی آئین آئیس ہوکے ہمارے پاس دو طرح کے آئین بنا لیتے ہیں ایک ہے ایک پاوزیٹیو اور دوسرا سی ایل نگلی اب دیکھیں اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ پلیس تو ہرٹس مین اس کے پاس اس کے ساتھ دو کلورائیڈ آئین لگیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا زی این سی ایل ٹو اور ساتھ میں یہاں پہ ہائیڈوجین گیس جو ہے وہ ایوال ہوگی ہے یہ جو ہمارے پاس بنا ہے زی این سی ایل ٹو یہ کیا بن گیا ہمارے پاس سالٹ اور یہ کیا سا کون سا سالٹ ہے زین لورائیڈ اس کے بعد نیکسک میتھڈ ہے ریکشن آف ایسیڈ آن میٹل ایکسائیڈ یعنی میٹل کے جو ایکسائیڈ ہوتے ہیں اگر ہم ان کا ایسیڈ کے ساتھ ریکشن کریں تب بھی ہمارے پاس سالٹ بنتے ہیں ٹیک ہے سپوس ہم یہاں پہ ایک میٹل ایکسائیڈ لے لیتے ہیں کلشیم ایکسائیڈ اس کا اگر ہم ریکشن کروائیں ایچ ٹو ایس او فور کے ساتھ یہاں پہ بھی دیکھیں ہمارے پاس یعنی کہ جو دونوں کی آئین ایویشن ہوکے ہمارے پاس جو آئین بنیں گے پہ پہ ہم اس کا دیکھیں اس میں ہمارے پاس دو آئین بن جائیں گے ایک پیلشم پیلشم گروپ ٹو سے بھی لانگ کردہ ہے دوسرے سے اس کی اوپر پلیس ٹو چارج ہوتا ہے اور ایکسائیڈ سے اوپر مائنس ٹو اسی طرح ہمارے پاس جب اس کی اوپر دو آئین بن جائیں گے اور ادھر ہمارے پاس کیا بنے گا اس طرح سے اب دیکھیں اس کی بھی پلیس ٹو ہے اور ادھر مائنس ٹو ہے یہ آپس میں ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا سی ہے ایس او فور اور ساتھ میں یہ دو ایچ اور ایکسیجن ملکی ہمارے پاس کیا بنے گا وارٹر ملکیون بنے گا یہ جو ہمارے پاس بنے گا بنا ہے کلشم سیلپیٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے سوڈ ہے اس کے بعد اس کو پریپیئر کرنے کا فورتھ میتھڈ ہوتا ہے ریاکشن آف ایسیڈ ویڈ میٹل ہائیڈر اکسائیڈ یعنی کہ میٹل کے جو ہیڈر اکسائیڈ ہوتے ہیں ان کا جب ریاکشن ہوتا ہے ایسیڈ کے ساتھ تب بھی ہمارے پاس کیا بنتا ہے ایسیڈ بنتا کیسے سپوس ہم ایک میٹل کا ہیڈر اکسائیڈ لے لیتے ہیں ک او ایچ پوٹیشن ہیڈر اکسائیڈ تو اس کا ریاکشن کر لیتے ہیں ایچ ٹو ایس او فور کے ساتھ سیم یہاں پہ اسی طرح دو طرح کے آئینز بنیں گے کے پازیٹیو اور او ایچ نیگٹیو یہاں بھی سیم اسی طرح ٹو ایچ پازیٹیو اور ایس او فور اب ایس او فور کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں مائنس ٹو چارج ہوگا تو یہاں پہ اس کے ساتھ پوٹیشن کے کتنے آئینز لگیں گے کے ٹو ایس او فور اور ساکھ میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا وارٹو مالکی یہ ہمارے پاس سال بنا ہے پوٹاشیم سلپیٹ پوٹاشیم سلپیٹ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس فورتھ میتھڈ ہے اس کو پریپیر کرنے کا میٹل کے ہی آپ دیکھیں پہلے بھی میٹل کے ساتھ کیا پھر میٹل کے اکسائڈ کے ساتھ کیا پھر میٹل کی ہلڈو اوکسائڈ کے ساتھ کیا اب ہم میٹل کس کے ساتھ کریں گے یہاں پہ دیکھیں میٹل کاربونیٹ سپوز اگر ہم یہاں پہ لے لیں بیریم کاربونیٹ کاربون ایڈ کا ریاکشن کروانے اچ سیل کے ساتھ یہاں پہ سیم جب ان کے آئیزنیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس تو پازیٹیو آئین اور یہ جو سائیڈ ہے یہ تو نیگٹیو آئین سر سے چینج ہو جاتے ہیں اس کا میں ہمارے لیڈی در لکھ چکی ہوں گی اچ پازیٹیو اور سیل نیگٹیو میں جائیں گے تو اب دیکھیں بی اے کے اوپر آپ کو نظر ہے تو پازیٹیو آئین کے دو کلورائیڈ آئین اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے ہمارے پاس بن جائے گا بی اے سیل ٹو ساتھ میں یہاں پہ کاربون ڈیکس ایڈ گیس بھی ریلیس ہوگی اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا بنے گا وارٹر ملکل بھی بنے گا یہ ہمارے پاس کون سا ساتھ بن جیا ہے بیریم کلورائیڈ اس کے بعد نیکس میٹھڈ ہے اس کو پریپیر کرنے کا ریاکشنک ایسیڈ ویپ بائیکاربونیڈ سپوس ہم یہاں پہ ایک بائیکاربونیڈ لے لیتے ہیں سوڈیم بائیکاربونیڈ یعنی جس کے اندر ایک ایچ بھی پریزنٹ ہوتا ہے اس کا ریاکشن ہگر ہم کس کے ساتھ کروائیں ایچ سیل کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ادھر جو آئینز بنیں گے ایک بنے گا این اے پوزیٹر ساتھ میں ایچ پوزیٹی بھی بن جاتا ہے اور سی او تھری ٹو نیگیٹیو اب یہاں پہ یہ این اے ہے اور ایک سیل آپ اس میں ملکہ ہمارے پاس کیا بنا لیں گے این اے سیل بن جائے گا اور ساتھ میں ہمارے پاس وارٹر اور ساتھ میں کاربن ڈائک سیٹ گیس بھی ریلیس ہوگی اس کے بعد ہم پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں سالٹ کے بارے میں کہ ایسیڈ اور بیس کے ملنے سے بھی سالٹ بن جاتے ہیں ایسیڈ ان بیس یعنی کہ جب بھی کوئی ایسیڈ اور بیس آپ اس میں ریاکشن کرتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے پاس سالٹ بنتا ہے جیسے کہ ایچ ٹو ایس او فور ایسیڈ ہے اس کے ساتھ ایک بیس این او اچ ملے گا تو یہاں پہ یعنی یہ ایس او فور میں بار بار ادھر کچھیں منشن کر چکی ہیں جب این بنتا ہے اس کی پر مائنس ٹو چارج ہوتا ہے جس وجہ سے اس کے ساتھ سوڈیم کے دو اٹم ملیں گے اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا واٹر مالکیون سوڈیم کلورائیڈ یہ بھی ایک سالٹ ہو گیا اور یہ بھی ہمارے پاس چاہو گیا ایک سالٹ ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اگر ایسیڈ کا ریاکشن کسی میٹر کے ساتھ ہوتا ہے تو سالٹ بنتا ہے سیم اسی طرح جب کسی بیس کا ریاکشن میٹر کے ساتھ ہوتا ہے تو سالٹ بنتا ہے سیم اس کے بعد ہے draining میٹر کا ریاکشن کسی بیس escaped کرے گا تو ہمارے پاس بن جائے گا این اے ٹو زیڈن کو فور اس طرح سے ہمارے پاس بن جائے گا اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا واٹر ملی کی اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو پیچھے سالٹ کی ٹائپس پڑھی ہیں اٹھ میں ہم نے ایک ڈبل سالٹ کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ سالٹ کی قسم ہوتی ہے اور ڈبل سالٹ جس میں دو سالٹ اگٹھے ہو کے دائرے ہوتے ہیں تو ہم ان کی پرپریشن بھی دیکھتے ہیں تو نیکسٹ میتھرڈ ہے ہمارے پاس پرپریشن آف ڈبل سالٹ پرپریشن آف ڈبل سالٹ یعنی کہ ڈبل سالٹ جو ہے وہ اس کی پرپریشن ہمارے پاس کس طرح سے ہوتی ہے ڈبل سالٹ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جن دو سالٹ کا ہم نے ڈبل سالٹ بنانا ہے ان کے ہمیں ایک وال مول لینے دوسرے کا مطلب یہ ہے اگر ایٰ کے ایک مول لینے تو دوسرے کو بھی ایک مول لینے اگر چار مول لینے دوسرے کو بھی چار مول لینے ٹھیک ہے ان دونوں سالٹ کو لے کے ان کو کس میں ڈیزاللٹ کرتا ہے والٹر میں ڈیزاللٹ کرنا ہوتی میں نیچے دیکھنے کے بعد اس کو کیا کرلیں فلٹر کرلینا ہے فلٹر کرنے کے بعد جو انسیلیبل امپیورٹیز جو پانی میں حل نہیں ہوں گی ان کو سپریٹ کرے کے جو ہمارے پاس فلٹر ہوگا فلٹریٹ ہوگا فلٹریٹ مین کہ وہ لیکوڈ جو آپ کے پاس نیچے کولیکٹ ہوگا فلٹر کرنے کے بعد اس کو آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے مین اس کے اندر اس کو آپ کافی ٹائم کے لیے رکھیں گے تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد جو آپ کے پاس کرسٹلز بنیں گے وہ کرسٹل کس کے ہوں گے ڈبل سالٹ ہوں گے اس کے لیے ہم سپوز دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سالٹ ہے پوٹشیم سیلفیٹ اور دوسرا سالٹ ہے ایلومینم سیلفیٹ ایل ٹو ایسو فور تھرائس اور ساتھ میں ہم یہاں پہ وارٹر ملیکیول بھی لے رہے ہیں ٹھیک ہے ان تینوں چیزوں کا جب ہم یعنی ان دونوں سالٹ کو ہم نے کس میں حل کیا ہے وارٹر میں یعنی اس کا بھی ایک مول لیا اور اس کا بھی ہم نے کیا کیا ہے ایک مول لیا ہے ہمارے پاس دوبل سالٹ بنے گا اور یہاں پہ 24 وارٹر کے ملیکیول ہوتے ہیں اور یہ کون سا سالٹ ہے یہ بھی آپ پیچھے پر چکے ہیں یہ کیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں پوٹاش ایلم ٹھیک ہے تو آئی تینک آپ کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا آج کے لیکچر میں ہم نے سالٹ کو پرپیر کرنے کے ڈیفرنٹ میتھرڈ پہ رہے ہیں جس میں ہم نے دیکھا موستی ریکشن میں ایڈ میٹل کے ساتھ میٹل ایکسائیڈ کے ساتھ میٹل ہائیڈر ایکسائیڈ کے ساتھ میٹل کا ریکشن میں ہرے ہیں جو ہے وہ میٹل کے ساتھ ریکشن کرتی ہے تبیس سارٹ کی پریپریشن ہوتی ہے اور پھر لاست پہ ہم نے دوبل سارٹ کی پریپریشن پڑھی ہے امیدہ آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا اگر آپ چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پرس کر لیجئے تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیا اس پہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ بہت جل میں اسی چپٹر کے نیکس ٹاپک جس میں ہم یوزیز آف سارٹ کو ڈسکس کریں گے وہ لے کے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ